ہمیں اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرنی ہے ہمیں اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرنی ہے اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرو صحابہ میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اس کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیتے تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے اللہ ہم سے بھی کام لے لے دیکھو یہ ہے اصل بات حسد آج میں کو تنہا کر دیتا ہے کیونکہ کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے وہ اپنا کام جسے چاہے نہیں کام اللہ کا ہے وہ اپنا کام جسے چاہے نہیں کام اللہ کا ہے وہ اپنا کام جسے چاہے نہیں بندے کو اس پر کوئی دخل نہیں ہے ہر معلیہ صاحب ہم آتے تھے کہ اللہ نے عبابیل سے اب رہا کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا تو کیا کوئی عبابیل سے حسد کرے گا سنو عبابیل سے چھوٹی چڑھییں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی چوج میں کنکر لے کر اب رہا کے ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا کام اللہ نے کسے لیا چڑھیوں سے جو ہمارے ہاں کام لینے کے لئے قابلی ہے شرط نہیں ہے قوت بھی شرط نہیں ہے ہوا میں اڑتے اڑتے فضاء میں اڑتے اڑتے اپنی چوج میں کنکر لے کر اتنی قوت اللہ نے اسے پیدا کی کہ اس نے اب رہا کے ہاتھیوں کو موسا بنا دیا جو کنکر آتی تھی وہ ہاتھیوں کے ہٹیوں میں سے اور گوشت میں سے پار ہو جاتی تھی یہ قوت ہے اللہ جسی چاہیں کام لینے یہ نہیں کہا جائے گا انہوں نے کام کیوں کیا اللہ نے کام لے لیا اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں وہ دیکھتے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کہ اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جس کو بھی آگے پڑھتا ہوا دیکھتے تھے صحابہ ان کے ساتھ ہو جائے کرتے تھے یہ نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلا سے کام کیوں لیا گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہاں کام کرنے والوں کے کام سے محروم ہونے کا سبب ہے یہ یہ کام کرنے والوں کے کام سے محرومی کا سبب ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلا سے کام کیوں لیا گیا یہ ہے محرومی کا سبب کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلا سے کام کیوں لیا گیا کیونکہ جنہیں اپنے عمل میں کے پیش کرنے میں اللہ سے ڈر لگتا ہے نا وہ ہر کام کو ہر ذمہ داری کو ڈرتے ہوئے لیتے ہیں اللہ اس پر ان کی مجد کرتے ہیں اور جنہیں اللہ کیا عمل کے پیش کرنے کا خوف نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو عمل کا مستحق سمجھ کر مطالبہ کرتے ہیں مخلص عادی مطالبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو جو عمل اسے دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے اس کو اللہ کے سانے پیش کرنے سے ڈر رہا ہے وہ مسجد کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے سنو غور سے مہارے افسر فہماتے تھے قرآنوں سے کہ اگر تم سال بھر دی یہاں رہو اور تم سے کوئی کام نہ لیا جائے ہر سماتے تھے پرانوں سے کہے گا تم سال بھر دی یہاں رہو اور تم سے کوئی کام نہ لیا جائے اور تمہارے جمعہ دار تمہارا سال بھر دی کوئی استعمال نہ کریں اور پھر ایک مرتبہ یہ خیال آ جائے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا تو سماتے تھے کہ پھر مخلص نہیں ہو مخلص نہیں ہو مخلص تو وہ ہے کہ اگر سال بھر دی کوئی استعمال نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ ذاری لالی نہیں گئی سنو غور سے یہ ہے بات کہ مخلص آدمی مطالبہ نہیں کرے گا کیونکہ جو عمال اس کے اپنے ہیں کرنے کے وہی اللہ کیا قبول ہو جائے ہیں اسے اس کے فکر ہے اسے اس کے فکر ہے تو صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کے ساتھ ہو جاتے آپ نے فرمایا کہ یمنی دلوار کون لے گا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے یہ مجھے دیجئے فرمایا نہیں پھر فرمایا یمنی دلوار کون لے گا حضرت زبیر کھڑے ہوئے عرض کیا مجھے دیجئے فرمایا کہ نہیں حالانکہ دونوں بڑے دونوں پرانے حضرت زبیر بھی اور حضرت عمر دونوں بڑے دونوں پرانے دونوں کو نہیں دی تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے حق ادا کرنے کے ڈر سے یہ دونوں بڑے پیچھے ہٹ گئے یہ ہے سوچنے کے بعد دونوں بڑے دونوں بڑے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بھائی حق ادا کرنا حق ادا کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے دونوں پیچھے ہٹ گئے ان کے درمیان میں چھوٹے اور نئے صحابی ابود جانہ وہ کھڑے ہوئے عرض کیا مجھے دیجئے میں اس کا حق ادا کروں گا آپ نے تلوار ان کو دے دی یہ کوئی ہے سوچنے کی بات یہ ہے غور کرنے کی بات تلوار دے دی آپ نے چھوٹے کو تو یہ دونوں نعوذ باللہ ناراض ہو کر پیچھے نہیں ہٹ گئے کام چھوڑ کر کیا بھئی چھوڑو کیونکہ ہم بڑے تھے ہمیں دیا نہیں اور چھوٹے کو دے دی ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جس کے ہم اہل تھے سنو غور سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھا کہ تلوار آپ نے مدجانوں کو دے دی تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اب مدجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ آخر اس کے اندر اللہ نے کیا صفت رکھی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ ان سے کام لے رہے اب مدجانہ کے پیچھے پیچھے جس کے زبیر اور دیکھا ان کے عمل کو اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ کیا کام کس سے لینا ہے ان کی صلاحیت سے ہم واقف نہیں تھے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے میں نے ایک بات حرز کی ہے کہ کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے وہ اپنے کام کے لیے اس کو چاہیں گے منتخب کریں گے کام اللہ کا ہے اپنے کام کے لیے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے جب یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو حسد کرنے کا حسد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہے ہیں اللہ کی تقسیم سے اختلاف سنو کہ تُو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے اوہ یہ بہت بڑی بات ہے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے تو اللہ تعالی کا پھر دستور یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا کے ختم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ رکھنے کو کھا کے ختم کر دیتی ہے وجہ یہ ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے اس لئے میرے دوستو آجیدو جب کامے لوگو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو ان کا تعاون کرو ان کا تعاون کرو جی ہاں حسد تعاون سے روک دیتا ہے حسد تعاون کرنے سے روک دیتا ہے حسد کرنے والا اپنے چھوٹے کا تعاون نہیں کرے گا اپنے چھوٹے کا تعاون نہیں کرے گا حالاکہ یہ کام استماعی کام ہے یہ کام استماعی کام ہے اور اجتماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں استماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے کامیں مدد کرتے تعاق ان کا مطلب ہے ایک دسری کامیں مدد کرنا ایک دسری کی مدد کرنا کامیں آپ گھر میں آپ گھر میں داخل ہوتے تو عائشہ رضی علیہ marginal فرماتی ہے کہ گھر وائے گھر والوں کے کام میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے یہ نہیں کہ ہم انتوں نبی ہیں ہمارا کام یہ نہیں ہے بلکہ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تو میں نے عرض کیا کہ یہ کام استماعی کام ہے اس کام میں ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا تعاون کرو ایک دوسرے کا تعاون کرو اور جو کام میں آگی چل رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دو ان کا ان کا ساتھ دو تاکہ اس خیر میں تمہارا حصہ ہو جائے اور اگر چھوڑ کے بیٹھ گئے تو اللہ کے ذات مستغنی ہے اللہ نے صحابہ سے فرما دیا ان سے صحابہ سے صحابہ سے فرما دیا اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے پھر وہ کام کرنے والے ایسے ہوں گے کہ وہ تمہیں اتنا نکم میں نہیں ہوں گے اس لئے اللہ کے ذات مستغنی ہے اس کا دین اور دعوت بھی مستغنی ہے ہم سب محتاج ہیں ہم سب ہم سب محتاج ہیں جی ہاں ہم سب سب محتاج ہیں محتاج بن کر چلو کیا بن کر محتاج بن کر چلو مستغنی بن کر نہیں بلکہ محتاج بن کر کہ ہم محتاج ہیں مستغنی تو اللہ کی ذات ہے بس مستغنی تو وہ اللہ کی ذات مستغنی ہے باقی سب محتاج ہیں انتم الفقراء اللہ انتم الفقراء اللہ کہ تم سب جتنا اللہ کا غیر ہے وہ سارا محتاج ہے جس سے اللہ کے ذات مستغنی ہے اس کا دین و دعوت بھی مستغنی ہے اگر تم نہیں کروگے صحابت نے فرمایا ہے اگر تم نہیں کروگے تو اللہ دوسروں کو لائیں گے تو اللہ دوسروں کو لائیں گے اس لئے میرے دوستو آجزو اس کام میں آگے بڑھنے کے لئے دو چیزیں حصل ہیں ایک اخلاص ایک اخلاص اور دوسرے قربانیاں ایک اخلاص دوسرے قربانیاں تعلقات سے اس کام میں آگے نہیں بڑھتے اس کام میں آدمی مخلوق کے تعلق سے آگے نہیں جا سکتا دنیا کے کاموں میں مخلوق کے تعلقات سے اور صفارشات سے اور رشوتوں سے بھی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں رشوت سے بھی رشوت سے ملازمت مل جائے گی رشوت سے ملازمت مل جائے گی رشوت سے ملازمت مل جائے گی لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے یہاں اللہ کے تعلق سے آگے بڑھ جائے گا مخلوق کے تعلق سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس لئے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانی اسے قبول کروانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قربانی اسے قبول کروانا ہے ہر ایک کے لئے چلنے کا میدان ہے ہر ایک کے لئے چلنے کا میدان ہے واقعی میں عرض کروں ہم اصل کام کو چھوڑ کر انتظام میں پھز گئے اب شکایت یہ ہے کہ مجھ سے کام نہیں لیا جاتا ہر ایک کوئی شکایت ہے کہ مجھ سے کام نہیں لیا جاتا ہر ایک کام یہ تھا کہ تم ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کا کلمہ ٹھیک کراتے ایک مسلمان کو دعوت دے کر اس کو دن بر محنت کر کے اسے ہر مسلمان کو اللہ کے فریضے پر لے آؤ کام یہ تھا کام اسے کوئی روکے گا بھلو بھئی اس سے کوئی روکے گا کہ تم نے بغیر مشورے کے چار آدمیوں کو کلمہ کیوں سکھلایا سنو تو صحیح میں کچھ کہہ رہا مشورے جھگڑے وہ تو سارے بیان تفقیر پر ہیں کہ فلا کا بیان کیوں نہیں ہوا اور فلا کا بیان کیوں ہوا فلا انتظام فلا کیوں کیوں دیا گیا فلا انتظام فلا کیوں کیوں دیا گیا مجھے کیوں نہیں دیا گیا سنو تو صحیح سارے جھگڑے اس کام اس میں ہیں جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے سارے جھگڑے ان چیزوں میں ہیں جس کا کام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کام میں کام میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ تے کریں کہ مجھے آج بیس آج میں ہوئے کلمہ ٹھیک کرانا ہے آپ کو کھانے کبھی وقت نہیں ملے گا بیسے ملنے کا وقت نہ ملے گا دکاہ پر جانے کا وقت نہ ملے گا کہ بیس آج میں کلمہ کا الفاظ درست کرانے میں اتنا وقت چاہیے میں صاف صاف کہہ دوں ہم بنیادی کام سے آگے بڑھ چکے ہیں چھوڑ کر اب انتظامی امور کا انتظامی امور کا کرنا کام بن لیا ہے اس میں شکایتیں ہیں ہم سے تو کام ہی لیا جاتا بھئی کام یہ تھا کہ تم ایک ایک مسلمان کا کلمہ ٹھیک کر آ دو تم لوگوں کو پیار محبت سے سنجھا کر مسید کے حملے دا کر جوڑ دو اس سے تمہیں کسی روکا ہے اصل کام تھا افرائی دعوت وہ تو ختم ہوا امت مرتد ہوتی رہے گی ساتھی آپس میں انتظامیں جھگڑتے رہیں گے جو مخصون عجیب بات ہے جو کام نہیں تھا اس میں اختلاف کر کے کام سے بھی بیٹھ گئے گشت کیوں نہیں کر رہے کہ اختلاف ہو گیا تاریم کیوں نہیں بیٹھ رہے کہ اختلاف ہو گیا سوچو تو صحیح کتن اختلاف کی بات جو اصل کام تھا اس کو تو چھوڑ دیا اور جو انتظامی چیزیں تھیں ان کو کام سمجھ لیا اس لیے میں ارز کر رہا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ تے کرے کہ مجھے روزانہ اتنے افراد کو خود دعوت دینی کیونکہ تو سارے فتنوں کا سارے اختلافات کا سارے جھگڑوں کا علاج ہے یہ کام کی طرف آ جاؤ کیونکہ جب کام کے مقصد سے آگے بڑھ جائیں گے تو سب تھک جائیں گے سب سب تھک جائیں گے کام کے مقصد سے آگے بڑھ جائیں گے سب تھک جائیں گے وہ کہیں گے پہلے یہ مسئلہ حل کرو تیرے یہ مسئلہ حل کرو لو ان کا گشت بھی ختم ان کی ملاقات بھی ختم دن بر ایک ایک مسلمان بر جان مارنے کی کوشش ختم جی ہاں اب گھنٹو سارا سارا دن بحث و بحثے میں گزر جاوے گا کہ فلا مسئلہ کا حل کرو حالکہ تبلیغ میں کوئی مسئلہ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں سوائے امت کو جہنم سے بچانے کی کیوں بھئی سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے نا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے نا تو سوال میں اپنے آپ سے سوال کروں آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم روز آنا اس سب سے بڑے مسئلے کے لئے کتنی کوشش کرتے ہیں کوئی کہہ گا نہیں شورا کا مسئلہ حال کرو کوئی کہہ گا نہیں فلا اختلاع میں اس حال کرو جھگڑوں میں پڑ گئے اور کام سے محروم ہو گئے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارا سارا کام سمٹ کے ممبر پر آ گیا سارا کام سمٹ کے ممبر پر آ گیا حالانکہ نبوت کا کام یہ نہیں ہے نبوت کا کام یہ ہے کہ ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا اتنی بھر گلیوں میں تھوکرے کھانا اس کے لئے یہ تھا نجیوں کے کام جہاں مدزوس بہت سوچتا رہتا ہوں کہ اصل کام سے کام کرنے والے آگے پڑ گئے ہیں اس لئے فتح میں فز گئے جو کام نے کرنے کا تھا اس کو چھوڑ دیا امت ملتد ہوتی رہے گی یا آپ اس میں اختلاف کرتے رہیں گے یا آپ اس میں اختلاف کرتے رہیں گے امت ملتد ہوتی رہے گی یہ کہہ گئے پہلے یہ مسئلہ حل کرو گشت بعد میں دیکھیں گے جو کام نہیں تھا اسے کام سمجھ بیٹھے ہیں جو کام تھا اسے چھوڑ گئے جو اصل کام تھا اس کے چھوڑ گئے اس نے عرض کر رہا کہ سارے فتنوں کے اے کی حل ہیں اپنے کام کی طرف واپس آ جاؤ روزانہ یہ تے کرو مجھے اپنی ذات سے اتنے عجو کے دعوت دینی ہے کم سے کم پچیس آدمی روزانہ تے کر لو کہ مجھے انہیں خود دعوت دینی ہے سارے فتنوں کا حل ہے سارے سارے فتنوں کا حل ورنہ ایک جسر کی کارٹ میں لگنے کو کام سمجھ بیٹھیں گے ممبر کہ ممبر تو دین کے تعارف کی جگہ ہے محنت کی جگہ نہیں ہے ممبر تو تعارف کی جگہ ہے محنت کی جگہ نہیں ہے اس میں میرے دوستان جزوں عمومی کام میں لگو اس میں عمومی کام میں لگو اور اپنی اصلاح کیلئے پھرو دوسرے کے اصلاح کے ارادہ ہرگز نہ کرو دوسرے کے اصلاح کے ارادہ ہرگز نہ کرو جیہ دوسرے کے ارادہ کرے گا اوہہ اس راستے میں عجیب بات ہے جیہ دوسرے کے ارادہ کر لے گا وہ کسی نہ کسی فصاد کا شکار ہو جائے گی سب سے بڑا فصاد تو یہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ بیٹھے گا کیونکہ اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی خرابیوں پر رہے گی خوبیوں پر نہیں رہے گی اس کا نقصان یہ ہے کہ آدم دوسرے کی خرابیاں دیکھے گا اپنی خوبیاں دیکھے گا اس لئے عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت میں ابن آپ کو زیادہ مشغول رکھو اس میں انفرادی دعوت میں انفرادی دعوت میں ابن آپ کو زیادہ مشغول رکھو انفرادی دعوت میں ابن آپ کو زیادہ مشغول رکھو سارے فتنوں کا علاج یہ ہے کہ رات کو غور کیا کرو کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنے مسلمانوں کا کلمہ درست کر آیا کتنوں کو دعوت دے کر ان سے اللہ کا فرضہ ادا کروا لیا سوچو تو صحیح ایک دن دو بہت کے غور کرو کہ آج صبح سے شام تک کتنے مسلمانوں کو کتنے مسلمان میرے ذریعے سے نماز کی ادائیگی پر آئے کتنے مسلمان میرے ذریعے سے صحیح کلمہ پڑھنے والے بنے اگر رات کو غور کرو گے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کام سے کتنے پیشے چلے گئے یہ تھا حاصل کرنے کا کام اس نے میرے دوستو عجیزو اس کا عظم کرو تو کہ ہمیں کام میں لگنا ہے ہمیں کام میں لگنا ہے دیکھو باقی میں عرض کر رہا شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کام کو صحت پر لاؤ آپ کا سارا دن کام یہ تھا ایک ایک پاس جانا یا آنے والوں کو دعوت دینا سارا دن یہ کام تھا آپ اے سے تھک جاتے تھے اس میں کہ صحابہ کا آدمی کوشش پر رحم آتا تھا جس فکر میں آپ کو دیکھتے تھے صحابہ اسی فکر میں خود نہیں لگے رہتے تھے اسی فکر میں صحابہ خود نہیں لگے رہتے تھے آپ کام کرنے والوں کو کوئی کامی نہیں رہا سوائے اس کے کہ غیبتیں ہو جاوے ایک دوسرے پر ازام تراشی ہو جاوے اور اس سے کوئی حل نکل آوے کہ فساد کے طریقوں سے اسلاح کی امید کرنا ناممکن ہے طریقہ اختیار کیا ہے فساد کا چاہتے ہیں اسلاح یہ نہیں اسلاح تک تو اسلاح کے راستے سے ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے ہدایت کا وعدہ ابہ راستے کے جہود پر کیا ہے وہ جہود یہ ہے سارا جہود افرادی دعوت ہے مزو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات سے استعمال سب سے زیادہ افرادی دعوت میں ہوتا تھا دو کام اصل تھے آپ کے ایک افرادی دعوت ایک افرادی عبادت افرادی دعوت اور افرادی عبادت انہی دو میں غفلة تھے کام کرنے والوں این افرادی دعوت این افرادی عبادت اس لئے نہ مخلوق سے دعلق صحیح نہ خالق سے دعلق انفراضی عبادت سے خالق سے دعلق بڑھے گا انفراضی دعوت دوگے تو عوام میں گز کر محنت کروگے اس سے امت کی بہدینی کا احساس اور غم پیدا ہوگا اس لئے دوستو عزیزو عظم کروے رہ دے کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اور ساری امت کو اس پر لانا ہے ہمت کر کے قدم اٹھاؤ اس کے لئے اب تو کام کرنا تے کرو کیونکہ مجھے نظر آ رہا کیا عملہ اصل کام سے اصل کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو گیا ہے انفراضی دعوت اصل ہے ارادے کرو نہیں ہے تے کرو انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اب اندر ہی استفادی پیدا کرنی ہے ہمیں دے کر کے فرماؤ